اور یہ پوچھ رہی ہے خاتون کے یہ جو کہا گیا کہ عورت مرد کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کی کیا حقیقت ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو آپ نے بڑا لمبا مسئلہ جھڑی اور ٹائم ہے نہیں تو اس کو شبہ کی ظالمیں رکھتے تو زیادہ لطفاتہ تو خیر چلو بائیں پسلی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آدم علیہ السلام کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام غنوضی میں جب گئے تو ان کے بائیں طرف کی سب سے نیچے کی پسلی کو توڑا گیا اور اس پسلی میں سے اس کو پیدا کیا گیا نکالا گیا بائیں طرف سے اس پسلی کو توڑا گیا اور پسلی میں سے اس ماہوا کو پیدا کیا گیا اور بائیں طرف سے اس لئے کیا آپ کو باتا ہے قلب بائیں طرف ہے دل بائیں طرف ہے تو دل کا تعلق اس عورت کے ساتھ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ اس عورت کے ساتھ دل کا تعلق اور محبت جو ہے یہ ہے زندگی اور حیات ہے اس لئے بائیں پسلی دائیں بھی ہو سکتے ہیں کہ بائیں پسلی کو چوز کیا گیا اور اس پسلی کو توڑ کے اس پہ سے ماہوا کو پیدا کیا گیا اب یہ جو کہا جاتا ہے یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی عورت اور ٹیڑی ہے نہیں یہ ٹیڑی پسلی سے جو پیدا ہوئی عورت اس میں اس عورت کے حسن جمال کو بیان کیا گیا ہے اس کی نازو ادا کو بیان کیا حدیث میں اس میں عورت کی توہین نہیں کی گئی اس کا مطلب ہے کہ دیکھو جیسے آپ پسلی جانتے ہیں پسلی کا جو ٹیڑا پن ہے یہ اس کی خوبصورتی اور تندرستی ہے دیکھو پسلیوں کا آپ سیدھا کر دیں تو وہ تو آدمی ہلاک ہو جائے گا اس کی بدلومہ ہو جائے گا تو دیکھو پسلیوں کا جو ٹیڑا پن ہے یہ ٹیڑا پن ہی اس کی خوبصورتی ہے اس کا مطلب ہے کہ عورت کے اندر جو خاص کی سببہ ٹیڑا پن ہے ٹیڑے پن کا مطلب ہے اس کے اندر جو ایک نازو ادا ہے ایک خاص کی نخرا ہے یہ ایک شوخی اور چنچل جو اس کے اندر ہے یہ اس کا حسن اور خوبصورتی ہے جس نے جسے اس کی اس حقیقت کو سمجھ لیا اس عورت کو دنیا کی جنت کا پھول سمجھ کے اس کے زندگی گزارتا ہے اس سے انسان جنت کا سا مزہ لیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پسلی کو سیدھا کرنے کوشی کرے اب جو شور جو ہے وہ بلکہ دھونس دھمکی جمع کے عورتوں کو بلکہ سیدھا رکھنے کوشی کرتے ہیں تو وہ پھر بیوی نہیں ہوتی وہ اللہ کی گائے ہوتی ہے تو شادی آپ نے عورت سے کیا اللہ کی گائے سے نہیں کی اب اللہ کی گائے بنانی تھی آپ نے تو پھر آپ کو کیا لہتر زندگی کا لہذا دیکھو جنت کی حورہ کا شوخی چنچل بتایا قرآن نے بھی کہ وہ شراب بنت حورہ کے پہلے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اب ٹکرائیں گی تو اس پہ شراب چھلکے گی وہ چھلکنے تک کو قرآن نے بیان کیا اور اس کو جنتی پیئیں گے اور وہ دوڑ دوڑ کے نغمیں گائیں گی تو یہ ایک دوسرے کو پکڑیں گی چھینہ جھپنی کریں گی تو یہ شوخی اور چنچل جو ہے اور یہ جو خاص قسم کا نخرہ جو ہے عورت کے اندر یہ اس کی خوبصورتی ہوتا ہے تو جیسے پسلی ٹیڑی کے اندر ٹیڑا پان اس کی خوبصورتی ہے ایسے عورت کے اندر یہ نخرہ اور ٹیڑا پان جو ہوتا ہے تھوڑا سا جس سے کبھی کوئی نراز ہوتی ہے یہ موڑ دکھاتی ہے یہ اس کی خوبصورتی ہوتی ہے نبی نے اس لئے کہا جیسے پسلی پہ انسان ہاتھ پھیر کے رکھتا ہے کہ بس میری پسیل سے ایسے اس عورت کو بھی محبت پیار سے رکھو اور اس سے بینیفٹ حاصل کرو اور جنت کا سلوت فلو بجائے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو اس لئے پسلی سے پیدا اس لئے ہوئی لیفٹ سے اس لئے ہوئی کہ دل کا رابطہ اس کے ساتھ ہے اور یہ پسلی سے اس لئے پیدا ہوئی کہ وہ ٹیڑھا پان جو اس کے اندر خاص قسم کا وہ اس کی نازون اخریہ وہ اس کی خوبصورت حسن کی علامت ہے بہت شکریہ بہت کم وقت میں بہت ڈیٹیل سے آپ نے ہوا بتا دی